موسیقی عزیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں شاہدی میں مزید حسن و لطافت اور معنی پیدا کرنا سنت کہلاتا ہے سنت کی قئی قسمیں ہیں جن میں بعض کا تعلق لفظ سے اور بعض کا تعلق معنی سے ہوتا ہے سنت کے لگوی معنی مہارت، فنی کمال، سجاوٹ، کاریگری یا بنائی ہوئی چیز کے ہیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے سنت تزاد سنت تزاد کا پہلا حصہ آپ یو او یو لائپ کی سکول آف یومنیٹیز کے پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے سنت تزاد شائری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سنت ہے سنت تزاد کو ہم مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے اور کافی ساری مثالیں بھی دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب شیر میں دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک دوسرے کی زد یا الٹ ہوں اسے سنت تزاد کہا جائے گا یعنی شیر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایسے آئیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں تزاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی زد ہونا سنت تزاد کو سنت تقابل اور سنت تباق بھی کہتے ہیں سنت تزاد وہ سنت ہوتی ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زد یا متزاد ہوں یہ دو لفظ اس میں بھی ہو سکتے ہیں اور فیل بھی اور حرف بھی مثلا روشنی اندھیرہ زندگی موت فرش ارش رونا ہسنا ہار جیت خوشی غم دیس بیدیس دن رات یہ ایسے الفاظ کے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں یا متزاد ہیں آئیے اب ان متزاد الفاظ کو اشعار میں دیکھتے ہیں راشد ترہ صاحب کا یہ شعر روشنی بن کے اندھیرے پہ اثر ہم نے کیا دشت تنہائی سے کیا خوب گزر ہم نے کیا اس شعر میں روشنی اور اندھیرہ متزاد الفاظ ہیں اس لئے یہ شعر سنت تزاد کی مثال ہوا سلیم احمد صاحب کا یہ شیر زندگی موت کے پہلو میں بھلی لگتی ہے زندگی موت کے پہلو میں بھلی لگتی ہے گھاس اس قبر پہ کچھ اور ہری لگتی ہے گھاس اس قبر پہ کچھ اور ہری لگتی ہے اس شیر میں زندگی اور موت ایک دوسرے کے باہم متضاد ہیں اس لیے یہ شیر سنت تضاد کی مثال ہے فرش ہو یا عرش ہستی ہو ادم ہو کچھ بھی ہو فرش ہو یا عرش ہستی ہو ادم ہو کچھ بھی ہو تم جہاں مل جاؤ گے میرا وطن ہو جائے گا تم جہاں مل جاؤ گے میرا وطن ہو جائے گا اس شیر میں فرش اور عرش ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں یہ شیر بھی سنت تضاد کی مثال ہے فرز ظاہر صاحب کا یہ شیر اس کی خاطر رونا ہسنا اچھا لگتا ہے اس کی خاطر رونا ہسنا اچھا لگتا ہے جیسے دھوپ میں بارش ہونا اچھا لگتا ہے جیسے دھوپ میں بارش ہونا اچھا لگتا ہے اس شیر میں رونا اور ہسنا دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں اس لیے یہ شیر بھی سنت تضاد کی مثال ہے ہار ہو جیت ہو خوشی ہو یا غم خوشی ہو یا غم خوش دلی سے سبی قبول کرو اس شیر میں متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں ہیں ہار اور جیت ایک دوسرے کی زد ہیں خوشی اور غم ایک دوسرے کے الٹ ہیں شیر میں اس قسم کے متضاد الفاظ لانے کو سنت تضاد کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی صاحب کا یہ شیر ٹک ہرسو حوث کو چھوڑ میاں مدیس بیدیس پھرے مارا قضاق اجل کو لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا قضاق اجل کو لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا قضاق اجل کو لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا اس شیر میں بھی متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں ہیں دیس اور بیدیس ایک دوسرے کی زد ہیں دن اور رات بھی ایک دوسرے کے الٹ ہیں شیر میں اس قسم کے الفاظ آئیں تو اسے سنت تضاد کہیں گے عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھرن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں ایک بار پھر سنت تضاد کو تفصیل سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ